آکھا میرے قرار ہیں شیخ الوظائف کی زیر نگرانی تشبیح خانہ لاہور میں موتی چور کے لڑوں کی تیاری کا عمل تیزی سے جاری ہے شیخ الوظائف نے لاکھوں کی تعداد میں موتی چور کے لڑوں کی تیاری کے لیے خاص مشین ہنگامی بنیادوں پر آرڈر پر تیار کروائی جب لاکھوں لڑوں میں اس کے لیے مشین جو ہے وہ ضروری تھی مشین ضروری ماشاءاللہ مخبط اچھا کیا اب اوپر دن تھوڑے رہ گئے لڑوں بہت زیادہ ہے کیسے بنے ابھی اس فکر میں میں خود فیکٹی میں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کاللہ والے یہ لڑوں بنے کیسے بنے شاند میں انتظامات کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں میں تقسیم کیا جانے والے خاص لڑوں کی تیاری کے عمل میں شیخ الوظائف خود بھی شامل ہوئے اس موقع پر شیخ الوظائف نے اپنے ہاتھوں سے لڑوں کی تیاری کے لیے بنی مشین سے موتی چور کے لڑوں کی تیاری میں خدمت کرنے والے مخلصین کی معاونت فرمائی لڑوں کی تیاری ہے شروع ہے پہلی سمت کنھا دعالوں بال دعالوں اس کے اندر مشین اب وہ کوشش نہیں ہے بنائی ہے اور اور خود پہ خود لڑوں کیا دعالوں کی آرہے ہیں مطلبت کرنے والے ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے مالک ہے کل ہے یار ہے پروردگار کے مالک ہے کل یاد رہے موتی چور کے دمشدہ لڑوں کا ڈبا 26 نومبر بروز اتوار کو حجویری محل میں سورہ اخلاص کے سالانہ 11 جمعیراتوں کے عمل کی اختتامی دعا کے موقع پر ہر آنے والے مہمان کو بطور حدیعہ دیا جائے گا لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا